ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کومرس کلاسز بائی ویشال سر آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل کومرس کلاسز بائی ویشال سر میں ایک بار پھر سے ہر دیکھ سواغت ہے بچو آج ہم کلاس 11 سبجیک اکاؤنٹنسی اور اس میں بھی جو ہماری یونٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے سپیشل پرپس بک فشٹ یہ پڑھیں گے اور اس میں بھی کیش بک پڑھ رہے ہیں اور کیش بک میں بھی میں نے دو یا تین ویڈیو سیپ لیٹ بنا رکھی ہیں کیش بک کیا ہوتی ہے کیش بک کے ٹائپس کیتنی ہیں سنگل ڈبل 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 ڈ الروم with format وہ والی ویڈیو آپ جرور دیکھنا آپ کو کیش بک ساری اچھے سے کلیر ہو جائے گی بیسک چیزے جو ہیں تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم ڈبل کولم کیش بک کے بارے پڑھنے ہیں ایک میں نے single column cash book کیا ہوتی ہے اس کے numerical portion پر بھی ویڈیو منائی ہے تو آپ sequence میں دیکھتے ہوئیں گے تو آپ کو ساری باتیں اچھے سے clear ہو جائے گی تو آج ہم پڑھ رہے ہیں double column cash book اس کا بھی numerical portion پڑھیں گے اور اس میں بھی related with contra entry پڑھیں گے تو سب سے پہلے بات آتی ہے یہ contra entry کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے contra entry دہاں سے دیکھئے جس entry میں cash اور bank دونوں entries آتی ہیں وہ entryیاں contra entry کے لاتی ہیں جب ہم double column cash book بناتے ہیں تو یہ cash میں بھی feed ہوگی ہے bank میں feed ہوگی double side c لکھ کر feed ہوگی اس کو ہم contra entry بولتے ہیں cash اور bank دونوں جس entry میں آتے ہیں وہ entry یا تو cash deposit کرانے کی ہو سکتی ہے یا پھر cash کو withdraw کرنے کی ہوتی ہے for personal use نہیں ہونا چاہیے for office use ہونا چاہیے ابھی دیکھیں آگے یہاں سے پڑھتے ہیں ساری بات clear ہو جائے گی دھیان سے دیکھئے if a transaction require entry is on both the sides of cash books simultaneously it is called contra entry اگر کوئی transaction ایسی ہے جو دونوں side record ہوتی ہے cash میں بھی bank میں بھی simultaneously مطلب ساتھ ساتھ cash book میں double column cash book کے بات کر رہا ہے تو یہ contra entry کہلاتی ہے transaction between cash and bank ارثات کہنے کا مطلب وہ entry جس میں cash اور bank آتا ہے اور وہ دونوں side record ہوتی ہے اس کو ہم contra entry کہتے ہیں the alphabet c is written in alf column on both the sides ایک c کر کے c c contra entry کر کے یہ ہم alf column میں abbreviation یا alphabet c دکھاتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے یہ جتنے c ہیں دونوں تر برابر برابر ہو چاہیے contra entry والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا example ہو سکتا ہے یا تو cash deposited into bank یا cash withdrawn from bank for office use ہونا چاہیے کیونکہ personal use ہوگا تو وہ drawing ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا contra entry کونسی ہوئی وہ entry جس میں cash and bank دونوں آتا ہے اس کو ہم contra entry کہتے ہیں اور یہ cash book میں دونوں side feed ہوتی ہے اور اسے alf column میں c کر کے لکھا جاتا ہے یہ دو ہی entry ہوں سکتی ہے یا تو یہ ہو سکتی cash deposit کی یا پھر یہ ہو سکتی cash withdrawn کی for office purpose یا office use کے لئے دیکھئے ابھی اور اچھے سکلیر کرتے ہیں یہ رہا when the cash is deposited into bank جب cash کو bank میں جمع کر آیا جاتا ہے جب bank میں جمع کر آئیں گے تو bank account debit to cash entry منی اور دوسرا ہے when cash is withdrawn from bank for office اس کے لئے نکالا جاتا ہے جب cash نکال رہے ہیں تو ہمارے business میں cash آ رہا ہے cash account debit to bank یہ اس کی reverse entry اب ہوت دھیان سے دیکھیں اگر آپ تو یہ reverse entry ہے ایک cash جمع کرانے کی entry ہے ایک cash withdrawn کرنے کی entry اور withdrawn بھی office purpose کے لئے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جب اس entry کو feed کریں گے جب اس کو ہم bank میں feed کریں گے bank پر لائن مار دیں گے two cash کر کے یہ entry آپ کو دیکھے گی ایدار ایدار two لکھانی ہوا یہ جو side ہوتی ہے two والی side ہوتی ہے اور یہ والی side جو ہوتی ہے buy والی side ہوتی ہے تو bank پر جب ہم نے ہاتھ رکھا تو two cash کر کے 1000 روپے کہا جائیں گے دیکھو اس کا ledger posting کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس entry پر میں cross کر رہا ہوں اس کے سامنے کا amount جاتا ہے اور reverse side کا نام جاتا ہے تو reverse side two cash ہے تو bank میں آ جائیں گے آپ کے 1000 روپے یہ entry see کر کے یہاں آئے گی اور جب ہم cash کو کاٹیں گے یہ entry cash کو کاٹیں گے یہاں سے دیکھئے تو یہ entry cash میں نہ آئے گی cash کے سامنے کا amount آئے گا یہ والا اور یہاں آئے گا buy bank کر کے تو یہ entry buy bank کر کے ایسے آئے گی buy bank کر کے see کر کے اور کہاں جس پہ ہم نے گولا ڈالا ہے مطلب جس پہ cutting کر رہے ہیں اس کے سامنے کا amount اور reverse side کا نام تو buy bank کر کے cash میں آئیں گے 1000 1000 بہت دیان سے دیکھنا اس میں main بات یہ ہوتی ہے کہ اگر cash لکھ رہے ہیں تو bank میں آئے گی اور bank لکھ رہے ہیں تو cash میں آئے گی کبھی بھی same نام سے same account میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کے دوسرے case کی ہم withdraw کر رہے ہیں تو entry money withdraw کر رہے ہیں تو cash آ رہا ہے تو entry money cash account to bank ٹھیک جب اسے ہم feed کریں گے تو یہاں cash مالو آپ نے کاٹ دیا تو cash کے سامنے amount 2000 two bank کر کے تو یہ entry two bank کر کے آئے گی یہی ٹھیک ہے اور کیونکہ bank لکھا ہے تو یہ cash میں آئے گی اور یہاں c آ جائے گا c miss counter دونے جگہ same same ہوتا ہے اور جب اس entry کو reverse side کریں گے ہم جب اس کو reverse side کریں گے تو اس بار کیا کریں گے آپ تو اس بار آپ کیا کریں گے bank کو کاٹیں گے تو bank کے سامنے کا amount اور reverse side کا نام تو یہ buy cash کر کے آئے گا یہاں this one 2000 cash کر کے bank میں آئے گا اور bank کر کے cash میں آئے گا یہ دھیان رکھنا یہ والی side two کی ہوتی ہے اور یہ والی side buy کی ہوتی ہے cash میں تو اس entry کو ہم counter entry کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو اور بس ایک موٹی سی بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ اگر bank کر رہے ہیں تو یہ cash میں آئے گی اور cash لکھ رہے ہیں تو bank میں آئے گی کسی بھی entry بھی ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجئے اس کے reverse side کا نام سامنے کا amount یہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم counter entry کہتے ہیں ایک numerical question کی help سے ہم اس کو اور اچھے سمجھے کہ کوشش کرتے ہیں آپ کو double entry double column cash book numerical portion اچھے سکھلے ہو جائے گا اس میں counter entry والا question ہے اور double column کی entry بھی ہے جہاں سے دیکھئے on 30 واسمار 2020 تو یہ question ہے 2020 یہ ساری entries دے رکھی ہیں تو دیکھئے پڑھتے ہیں دیدرے پہلے cash انہینڈ ایک مارچ کو دے رکھا اور cash bank دونوں cash کا balance دے رکھا 12 750 اور 72 400 تو cash اور bank کے آپ کو balance دے رکھیں دھیان سے دیکھئے یہ solution ہے یہ double column cash بنا رہے ہیں یہ date particular lf cash bank 5 column ہو گئے یہ 5 column debit side والے ہیں date particular lf cash تو اس کے پہلے 5 column debit side کے ہو گئے یہ جو پہلے والا side ہوتی ہے ساری یہ ساری کلاتی ہے receipts جتنی بھی receipts ہوتی ہیں یہ ساری debit ہوتی ہے اور یہ جو بات کے column ہو گئے سارے کے سارے اس کو بولا جاتا ہے payments ٹھیک بیلنس ڈیابیٹ میں دے رکھے دیکھ ڈیابیٹ میں ڈیابیٹ میں اور یہ فرسٹ مارچ کو بیلنس بی ڈی ایسیٹ کوئی چیز بھی ہوتی ہے اس کی سارٹ ہمیش ہوتی ہے ایسیٹ کے سارٹ ڈیابیٹ سائٹ سے ہوتی ڈیابیلنس بی ڈیابیٹ ڈیابیٹ روپیز اور چیک ملا ہے 3200 روپیز کا اور اس کو ڈیسکاؤنٹ آلاؤڈ کی ہم نے 400 روپیز کا الگ تو اس کی اینٹری بنے گی ریسیوڈ جو بھی ہمارے بیجنس میں آتا ہے وہ ڈیابیٹ ہوتا ہے اس ہمیں ریسیوڈ کیش جب کیش ریسیوڈ ہوا تو ہم بنائیں بینک ڈیابیٹ ٹھیک ہے اور ڈیسکاؤنٹ 400 روپیز آئے گا ڈیسکاؤنٹ ہم دکھانی رہے گا یہ 3 کولم کیش بک میں آتا ہے تو ڈیسکاؤنٹ کا کوئی رول نہیں ہے تو 1200 تو کیش ریسیوڈ ہوا 3200 چیک ریسیوڈ ہوا اور یہ سب ریسیوڈ ہوا بینک بینک آماؤنٹ تو یہ چار تاریخی بنے گی یہ چار تاریخی آش 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 کاؤنٹ کر کے لکھیں گے 2200 چیک والا بینک میں آگے نیکس دیکھئے سات مارچ کے انٹری کیا ہوگی پیڈ سیلری سٹاف بائی چیک ہم نے سیلری سٹاف کو پیڈ کری ہے چیک سے ہمارا خرچہ ہوتا سٹاف سے مطلب نہیں خرچے سارے ڈیابیٹ ہوتے ہیں تو اس کے انٹری بنے گی سیلری ڈیابیٹ ایکاونٹ میں لکھ ہوں چیک سے پیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بینک بینک سے پیسے جائیں گے تو سیلری ایکاونٹ ڈیابیٹ بینک انٹری بنے کی کتنے روپے سے بنے گی 25 600 سے اور ہم کیونکہ کی بینک دونوں میں سے کسی کی بینک سیلری کر کے 25 600 روپے بینک دیکھئے یہ سات مارچ کے انٹری ہے بینک میں آگے 25 600 روپیز نیک چلتے ہیں انٹری نمبر نیک دیکھتے ہیں مارچ نائن کے انٹری ویڈرون کیش فروم بینک فور آفیس یوز ہم اپنے بینجز سے کتنی بار بھی پیسہ جمع گرہ سکتے ہیں کتنی بار بھی پیسہ نکال سکتے ہیں آفیس یوز کے لئے پرسنل یوز نہیں ہونا چیئے پرسنل یوز ہوتا ہم بینجز سے کیش نکال رہے ہیں ٹھیک ہے بینک سے بینک سے نکال رہے ہیں آفیس یوز کے لئے تو آپ کے پاس کیا رہے ہیں کیش آرہ ہے تو اس کیش بنے کیش ڈیابیٹ ٹھیک کہاں سے آرہے ہیں ٹو بینک بینک سے آرہے ہیں اور یہ وہ بینک کیش آگیا ہمارے پاس اور بینک سے آئے بینک ریڈیٹ ہوگیا کیش ڈیابیٹ ہوگیا تو یہ انٹری جب کیش میں فیڈ کریں گے تو بینک کر کے آئے گی اور جب بینک میں فیڈ کریں گے تو بائی کیش کر کے آئے گی 2900 دھیان سے دیکھیں نائن مارچ کی اینٹری تھا کی کونٹ اینٹری کون سی ہوتی ہے کونٹ اینٹری وہ ہوتی ہے جس میں کیش اور بینک دونوں آتے ہیں اور ایک پہ ہاتھ رکھے دوسری سائیڈ کو ریورس ڈالیں گے کیش کریں گے تو بینک میں آئے گا بینک کریں گے تو آپ کو ہاتھ رکھ دیکھنا پڑے گا جس ایماؤن میں ڈال ریور سائیڈ کا نام آئے گا سامنے کا ماؤن آئے گا ٹھیک ہے پڑھتے ہیں جان سے دیکھ ہی ہماری پاس بینک آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جب انٹرسٹ آ رہا ہوگا تو کیا ہوگا آپ کا بینک بیننس بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو جب انٹرسٹ آئے گا تو انٹری کیا بنے گی بینک ایک ایک آنڈ ڈیابیٹ ٹو انٹرسٹ یہ انٹری بنے گی ٹھیک ہے دیکھو انٹری اور کتے ماؤن سے بارہ سو روپے سے بارہ مارچ کی انٹری بنائیں گے دھیان سے دیکھئے بارہ مارچ کی انٹری یہ جب آپ کو بتا رہا تھا بھی کی بینک ایک بینک بینک ملے گا تو ہمارا بینک پلس ہو جائے گا تو یہ انٹری کیا بنے گی بینک ایک بینک 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 سے دیکھئے تو یہ انٹری ایسے ہوئے گی نیک دیکھئے 16 مارچ کے انٹری ہے ہم نے فنیچر خریدا کیش میں پرچیز فنیچر ان کیش یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا ہو ہے جب بھی اسیت خرید اپنے نام سے خرید جاتی ہے تو اس کے انٹری ہونے جو آپ خرید رہے ہو ڈیابیٹ فنیچر اکاؤن ڈیابیٹ کس میں خرید رہے کیش میں اور اگر آپ کو کچھ نہ بھی دے سیمپل لکھ دے پرچیز فنیچر تو بھی بھائی ڈیفورٹ یہ مانا جائے گا جب تک چیک نا لکھاؤ تو فنیچر اکاؤن ڈیابیٹ to 16500 کا فنیچر خرید ہے کیونکہ یہ کیش پہ ہم کروس کریں گے 16 تاریخ کی دیخیئے 16 تاریخ کے انٹری ہے بھائی فنیچر کر کے کیش میں 16500 اور جہاں کوئی انٹری نہیں دوسرے میں تو اس میں ڈیش آ جائے گا نیکس دیکھئے 21 تاریخ انٹری paid to موہن and company by check موہن and company کو ہم check paid کر رہا ہے discount اس نے 100 روپیز 10900 ہم نے اس کو paid کر ہے موہن and company کو تو ہمارے پاس سے کیا جا رہا ہے check جا رہا ہے check کا bank جب بھی check سے payment کرتے ہیں تو bank bank balance کم ہوئے گا تو bank bank کم موہن and company debit یہ entry بنی to bank discount کے entry نہیں کیونکہ discount kolom نہیں ہے 3 kolom cash book نہیں ہے double kolom ہے تو bank سے payment جا رہی ہے تو جب ہم اس کو record کریں گے 10900 کو record کریں گے بینک پہ ہاتھ رکھیں گے by mohan and company 20 تاریخ entry دیکھ یہ by mohan and company 20 one fast 21 March by mohan and company 10900 bank amount آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ bank سے payment کی گئی ہے next دیکھ آگے کہہ رہا ہے 24 تاریخ entry proprietor withdrew from office cash for his personal use آگیا جس کی بات میں بتا رہا تھا اگر person use نہیں ہوتا تو یہ kontra entry ہوتی personal use کے لئے پیسہ نکالا ہے مالک نے خود ٹھیک ہے اور کیا کریں گے ہم جب ہم personal use کے لئے پیسہ نکالتے ہیں drawings personal use household use private use domestic use کوئی بھی business man اپنے personal use کے لئے پیسہ نہیں نکال تکتا اگر sold goods to man for cash ہم نے man کو مال بیچا ہے cash میں جب مال بیچے اپنے man کو cash میں تو آپ کے پاس cash آ رہا ہے cash debit کیوں cash sales آپ کے پاس goods چلے گی debit but comes in credit but goes out جو بھی man جا رہا رہا credit کر دو اور cash میں جو بیچے تو cash آیا 14,800 39 March کی entry cash کو cross کریں گے 29 March کی دیان سے دیکھیں cash میں 40,800 اور ساتھ میں ڈیش اور last entry deposit office cash in bank ہم نے کیا کر یا bank میں office کا cash جمع کرا دیا ہم نے bank میں cash جمع کرا دیا office کا تو bank میں جمع جمع بڑھ بڑھ جب bank میں جمع کرا تو bank debit bank debit کیا جمع کرا to cash آپ کے پاس cash جا رہا تو یہ entry cash bank دونوں آگیا تو یہ بھی counter entry ہوئی ٹھیک ہے اور کتنے 21,200 یہ last amount دے رکھا ہے یہ 20,900 روپے سے 20,900 روپے سے entry ہوگی کریں گے تو two cash کر 21,900 میں آئی گی یہ دیکھئے 31 march entry to cash کر to bank میں آئی اور buy bank کر cash میں آئی گی دونوں جگہ cc آئے گا تو یہ دو بار cc آیا دو بار counter entry ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ question ختم ہوا آپ کو آئی hope اچھا لگا میس پرنٹنگ ہو گئی ہے 98,000 ہی آئے گا 98 k کا مطلب ہوتا 98,000 ٹھیک اس میں سے یہ 3 balance گھٹ آئیں گے تو یہ balancing figure آئی گی اس کو بولیں گے وائی balance اور یہ آپ کی balancing figure کا مطلب ہوتا 98,000 جو اس میں سے ایک دو تین امون گھٹ آئی دیکھیں گے اور اس بار cash پھر ون ٹو ٹھری فور یہ جو ڑا تو 50,000 650 آیا یہ سائیڈ لکھا جائے گا 50,000 650 اور اس میں سے ایک balance دو balance تین balance کھٹ آئیں گے تو اس کا balance بھی اس سائیڈ آرہ ہے جہاں بینک آرہ تھا یہ balancing کھٹ رہی ہیں ان دونوں کو ہم یہ transfer کریں گے ایسے اور یہ مہینے کے end کا تاریخ ہوتی ہو لگتے ہیں 35 March اور یہ next month کا beginning date آتی ہے اپریل to balance bd 1350 اور 39,600 اس طرح کوشن ختم ہوتا ہے آئی ہاپ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھے بھی آئے ہوگا آپ سیک ویڈیو دیکھتے جائیے آپ کو سب بہت اچھے تک کلیر ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس ویڈیو کو جہا سدھا شیئر کر اپنے فرینڈز میں تاکہ وہ بھی اسے سیکھ سکیں اور اس کے ساتھ آپ کا اس ویڈیو اور اس چینل کو دیکھنے کے لئے بہت دنیواز میں نے چار یونیٹ تک شروع کر دی ہے ویڈیو بنا رکھیں آپ بھی دیکھئے اور اکاؤنٹ میں ہم کیش بک تک آئی گئی ہیں آپ کے بڑے موسیقی